ایک ادھارن ہے شاید میں نے پہلے سنایا ہو پر اس اوسر پر پھر سے اپنے اس کو ریوائز کر لیں کیسے ہم اپنے لیے دوسرے سے دکھ کما لیتے ہیں ہمارے اندر عادت بن جاتی ہے کتنی بھی سکھ سویدھائیں ہمیں مل جائیں پھر بھی ہم سکھی نہیں ہو سکتے کتنا بھی سب ہمارے لیے فل فیصلیٹیز مل جائیں لیکن جس نے دکھی رہنے کی عادت بنا لی اس کو بھگوان بھی سکھی نہیں کر سکتے ہمیں اس عادت کو چھوڑنا چاہیے اب ایکشاؤں کو گھٹانا چاہیے شکایت کی پرکریہ کو کم کرنی چاہیے تب ہم دکھ سے بچ پائیں گے اور اتنے ہی نہیں میں نے دیون میں جو سارتھک کیا ہے اس کا وچار کرنے سے دکھ کم ہو جاتے ہیں نراشہ نہیں ہوتی ایک پیڑ کی پتی ٹوٹتے سمجھے کامپ رہی تھی کبھی نے کلپنا کری اور اس کو دلاشہ دی کہ تم کیوں کامپ رہی تم کیوں گھبرا رہی ارے تمہارا جیون تو سارتھک ہو گیا تم نے وہ جو تھوڑی سی چھایا کسی کو دی ہے یہ کیا کم ہے اس ایک پتی سے بھی تھوڑی سی چھایا تو ہی ہوگی اس کا وچار کرو میرے اپنے جیون سے دوسرے کے لیے کوئی جو لاپ پہنچا ہوگا اس کا وچار کرنا اور اپنے دکھ کو جھیل لینا یہ بھی ایک دکھ سے بچنے کا اوپائے ہے دکھ آ جانے پر اور وہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ کیسے ہم اپنے آپ کے سبحاؤں میں دکھ ڈال لیتے ہیں ایک بیٹے سے پتا کو ہمیشہ شکایت رہتی آپ کو یاد آ گیا اور انہیں اپنے دوستے بھی کہا کہ بیٹے کو جرا سمجھا دینا ہمائی تو جن بھی یہ اتنی نکل گئی ہمائے من کی ایک کام نہیں کرتا وہ سب الٹے الٹے کام کرتا ہے تو ان کے مطر نے بیٹے سے کہا کہ بھئی آپ پتا جی کی کٹی رہ گئی کم سے کم ان کے من کی تو کر دے بھو کریں کہ لے کہاں تک من کی کریں جو کرتے ہیں اس میں ان کو دکھ کہ لے بتاؤ پھر بھی ہوا کیا کہ لے ہم نے نئے کپڑا بنوائے پتا جی سے پوچھ کے بنوائے دے اور ہم نے بھی نئے کپڑے پہن کر کے دکان پہنچے سکین لے ہاؤ ہم کما کما کے رکھت جا رہے ہیں جس صاحب زیادہ بنے مٹا رہے ہمائی سمپتی ہم نے کہا ٹھیک ہے بھئی یہ گلتی ہو گئی ہم نے بیکار میں جی پہنے ہم خراب بالے پہن لیں گے جو پرانے پڑے بھی پہن لیں گے ہم چار دن کے بعد دکان پہ پھٹے پھٹے تو نہیں تھے پرانے تھے پرانے پہن کے گئے سکین لے کے لجوہ آؤں نہیں اب ہم کما آؤں تھے کم سے کما آئے سامنے تو اچھے پیل لو اب بتاؤ آؤ اب جس وقتی کو کسی بھی اسٹیتی میں سکھی نہیں رہنا ہر اسٹیتی میں دکھی رہنا تو ہم کیا کر سکتے ایسی لوگوں کے سکھ کوئی انتظام نہیں کر سکتا بھگوان بھی نہیں کر بھئی اس عادت کو چھوڑنا چاہی اگر اپنے بھی تر یہ عادت پڑ گئی ہے ایسی کہ ہر ایک کام میں ہمیں دوسرے کے اپنی جیون میں دکھ نکالنے کی عادت پڑ گئی ہے ہر ایک چیز سے تو نہیں ایسا اس سے اپنا جیون سدھرے گا نہیں اور آخری بات کہ اب اپنے جیون میں ساؤدھان ہو جائیں کہ دوسرے کو میرے سے دکھ نہ پہنچیں